وسائل کی کمی کسٹم حکام مشکلات کا شکار اسمگلنگ مافیا سرگرم مافیا نے دگنے وسائل کے ساتھ اسمگل اشیاء نامعلوم مقام پر منتقل کر دی حکومت کی ناکست کارگردگی نے بھی نقصان بچایا سمیر قریشی ریپورٹ کریں گے ملک بھر میں اسمگل شدہ اشیاء کی دوختھام کے لیے وفاقی حکومت نے کسٹم کو فرنٹ لائن فورس قرار دیا ہے تاہم اس فورس کو تاحال وسائل فراہم نہیں کیے جا سکے ہیں جس کی وجہ سے کسٹم انٹی سمگلنگ اورگنیزیشن کو اپنی ہر کاروائی کو عدودہ چھوڑنا پڑتا ہے جس کا فائدہ اسمگلنگ میں ملوث مافیا کو ہوتا ہے کسٹم پریونٹیو کے شعبہ انٹی سمگلنگ اورگنیزیشن نے سٹی ریلوے اسٹیشن میں خائم گوڈز کمپنیوں کے گوداموں صدر سے شیشہ فلیور پی سی ایچس سے بھارتی کپڑا اور نیپیر کے گوداموں سے کچھا کتھا زبط کیا کسٹم ذرائقہ کہنا ہے کہ کسٹم کی حالیاں کاروائیوں سے اسمگلنگ میں ملوث مافیا کو وقتی پریشانی ہوئی ہے لیکن حکومت کی ناقص کارکردگی سے بھی رقصان پہنچا ہے کسٹم کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ہر کاروائی کے دوران کسٹم اہلکار اسمگلنگ کی اشیاء بڑی تعداد میں زبط کر سکتے ہیں لیکن کسٹم حکام زبط شدہ اشیاء کی منتقلی کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں کسٹم حکام نفری اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اسمگل شدہ اشیاء کی بڑی تعداد وہیں چھوڑ کر آنے پر مجبور ہوتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اسمگل شدہ اشیاء کی منتقلی میں ملوث افراد کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں اور قوت بھی ہوتی ہے ہر کاروائی کے فوری بعد وہ جگہ بھی فوری تبدیل کر لیتے ہیں جبکہ اس دوران اگر کسٹم حکام سے مڈھویر ہو جائے تو اسمگلنگ میں ملوث افراد کو سیاسی آشرباد مل جاتی ہے اور کسٹم حکام کے خلافی مقدمات کا اندراج کرا دیا جاتا ہے سمیر قریشی سی ون ٹین نیوز کراچی خبر کی اصل خبر